السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کے حقوق صحابہ صحابی کی جمع ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً به وما تعالی الاسلام جس نے حالت ایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو صحابہ اکرام کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے کچھ خاص حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں انبیاء کے بعد سب سے صاف اور پاکیزہ دل صحابہ کے دل ہیں جس زمانے میں صحابہ تھے وَخَيْرُ الْخُرُونَ سب سے بہتر زمانہ تھا صحابہ ہمارے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم تک اسلام کیسے پہنچتا صحابہ امانت و دیانت اور اچھے اخلاق کے جس مقام پر فائز تھے صحابہ امانت و دیانت اور اچھے اخلاق کے جس مقام پر فائز تھے کوئی دوسرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا معیار حق صحابہ اکرام کے ایمان کو قرار دیا ہے اسماع و صفات تقدیر جنت و جہنم قبر کے معاملے میں ہر معاملے میں ہمارا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ہونا چاہیے ناظرین ہم صحابہ اکرام کے حقوق کو جانیں صحابہ کے چند حقوق کو آپ ضبط دہن کر لیں سب سے پہلے ہم دل و جان سے صحابہ سے محبت کریں صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض و نفرت نفاق کی علامت ہے دوسری بات صحیح دلیل سے ثابت ان کے فضائل کا اقرار کریں جیسے عشر مبشرا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں ان کا اقرار کریں تیسری بات ان کی عدالت کا اعتراف کریں یعنی وہ ہر قسم کے گناہ سے پرہیس کرتے تھے تقوی کا التضام کرتے تھے قول اور فعل میں اپنے قول اور فعل میں سچے اور پکے تھے اگر ان میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے یا پھر انسانیت کے ناتے غلطی ہو گئی ہے جس پر وہ اسرار نہیں کرتے تھے یاد رہیں تمام صحابہ جنتی ہیں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہہ کر کلیر کر دیا اللہ رب العالمین ان سے راضی وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے چوتھی بات صحابہ کی تعظیم صحابہ کی عزت کریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریمو اصحابی فانہم خیارکم میرے صحابہ کا احترام کرو کیونکہ وہ تم میں افضل ہیں پانچویں بات صحابہ کی آئیب جوی نہ کی جائیں اور انہیں گالی نہ دیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُبُّ أَصْحَابِي لَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي میرے صحابہ کو گالی نہ دو اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ایک اور روایت میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اس پر اللہ رب العالمین کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت برسے کیا اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ایسا شخص دنیا اور آخرت میں تباہ ہوگا ایسے شخص کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی اسی لئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص صحابہ کی شان میں گستاقی کرتا ہے وہ رافضی ہے اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفلی عبادت قبول ہوگی سانتویں بات صحابہ کے علمی اور دینی خدمات کا اعتراف کیا جائیں کیونکہ انہیں صحابہ اکرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ ڈیریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے اور اپنے علم کو انہوں نے ذرا بھی نہیں چھپایا اور کسی بھی صحابی نے نہیں چھپایا جو علم ان کے پاس تھا وہ امت تک پہنچایا حضرت معاز رضی اللہ عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہیں وہ جنت میں داخل ہوا حضرت معاز رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا یہ خوش خبری میں لوگوں کو سنا دوں آپ نے کہا مت سناو اگر لوگ سن لیں گے تو ہو سکتا ہے عمل کرنا چھوڑ دیں وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن بعد میں حضرت معاز رضی اللہ عنہ نے وفاظ سے پہلے اس حدیث کو بیان کر دیا کتمان علم کے خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث میرے سینے میں ہو اور میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں اور کہیں خیامت کے دن اللہ رب العالمین کتمان علم کی سزا نہ مجھے دے دیں یہ تھے ہمارے صحابہ لہٰذا ہم صحابہ کے علمی اور دینی خدمات کا اعتراف کریں ان کی قربانیوں کا اعتراف کریں آٹھویں بات دعا و استغفار قرآن مجید میں سورة الحشر آیت نمبر دس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ یا رب ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معف فرما ناظرین ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کے حقوق کو سمجھنے اور صحابہ کا احترام کرنے اور ان کے نقشے خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین